پنجاب اسمبلی کا نیا سپیکر سپیکر راجہ پرویزہ شرف کا بڑا فیصلہ طریقہ انصاف کے گیارہ ارکان قومی اسمبلی کے استیفے منظور سپیکر راجہ پرویزہ شرف کی طرف سے شیری مزاری علی محمد خان فروخ حبیب اجاز شاہ اگرم چیمہ اور جمیل احمد خان کے استیفے منظور کیے گئے شاندانہ گلزار فضل محمد خان فروخ زمان خان شاکت خان عبدالشکور شاہ کے استیفے بھی منظور قومی اسمبلی سیکیٹیریٹ نے پیچے آئی ارکان کے استیفے قبول کرنے کی تصدیق کر دی پیچے آئی میمبران قومی اسمبلی نے گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو اپنی نشستوں سے استیفے دیئے تھے رہنما تحریک انصاف فواد چہدری کا کہنا ہے کہ سپیکر کاسم سونی پہلے ہی استیفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوا چکے آج سپیکر کی گیارہ استیفے منظور کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں یہ خام خیالی ہے کہ آپ ان حلکوں میں زمنی الیکشن کروائیں گے ملک عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے موجودہ حکمران انتخابات نہیں روک سکتے فواد چہدری نے کہا کہ ایسے احمق حکمران پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے ملک میں بہران کم کرنے کی بجائے سوچ یہ ہے کہ بہران بڑھایا جائے اس سے لگے گا ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہمیں ووٹ ملے گا یہ وہ احمق ہے جو گڑھے میں گر گئے ہیں اور بجائے باہر نکلنے کی کوشش کے گڑھا اور گہرا کھوٹ رہے ہیں ماندری شویات حسین صاحب کی صحت جو ہے اس کی وجہ سے ان کی فیصلوں کی صداد جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے اس لیے ان کو صدارت سے الگ کر دیا جائے اور جو سادش کر رہا ہے جو بندہ چوہدری تارک بشیر چیمہ اس کو بھی فارق کر دیا جائے مسلمی کاف میں بڑی بغاوہ شجاعت کی چھن گئی صدارت تارک بشیر چیمہ پاہتی کے سیکرٹری جنرل گہدے سے فارق کافلی کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے کامل علی آغا کہتے ہیں چوہدری شجاعت کو صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ان کی صحت کی خرابی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی تھی سازشے کرنے والے تارک بشیر چیمہ کو بھی اوہتے سے ہٹا دیا دس دن میں جنرل کانسل کا خصوصی اجلاس بلا کرنے پانٹ انتخابات کرائے جائیں گے اجلاس میں وزیراعالہ پنجاب چودر پرویز الہی کے حق میں قرارتات بھی منظور کی گئی آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی الیکشن کمیشن پراصرار کی پراصرار خاموشی چازر اڑی ہوئے ہیں حالانکہ ثابت صدہ غیر ملکی فنڈنگ جوہری پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک نہایت سنگید پہلو ہے پی ڈی ایم کا حکومت سے آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ بھیجوانے کا مطالبہ قرارداد میں کہا آرٹیکل کی تشریح فل کورٹ سے کرائی جائے الیکشن کمیشن آٹھ سال سے زیرے التوا پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنائے ڈیپٹی سپیکر پنجاب کی رولنگ پر عدالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار فضل الرحمان نے کہا ترے سٹھ اے کی تشریح کے فیصلے سے سیاسی بہران پیدا ہوا سیاسی بہران معاشی بہران کا سبب ہے حکومت بدد پوری کرے گی الیکشن وقت پر ہوں گے کوئی ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بنایا کیونکہ یہ نائنصافی کرنی تھی لادلے کو نوازنا تھا کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا غلطی کی تصریح اگر کرنی تھی تو اقامہ کی غلطی جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تعلی لگا دیں نولی کی نائب صدر مریم نواز کی سپریم کورٹ پر تنقید کہا فلکوٹ بنانے کا مطالبہ اس لیے نہیں مانا گیا کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا عدالت کا یک طرفہ فیصلہ انصاف کا قتل ہے پہلے غلط فیصلہ کیا تو لاتلے کے حق میں تصریح کی تو وہ بھی لاتلے کے حق میں اقامہ کی غلطی کا سارک دنیا نے بزاق اڑایا تصریح کرنا تھی تو لاتلے کو صادق اور امین قرار دینے کے فیصلے کی کرتے آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں یا سمیہ کو تعلی لگا دیں ایک چور اور جھوٹے کو قوم پر چار سال مسلط رکھا گیا سپریم کورٹ میں پانچ ججز کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ نہ ہو سکا چیف جسٹس پاکستان کے ذریعے صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اعلامیہ کے مطابق پانچ ججز کو سپریم کورٹ لانے کے لیے غور کیا گیا تفصیلی بحث کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے اجلاس مؤخر کر دیا اجلاس زیرے قور ججز کی مزید معلومات اور مزید نام شامل کرنے کے لیے مؤخر ہوا جسٹس اعجاز الحسن جسٹس سجاد شاہ سرمت جلال اور اٹورنی جنرل نے مؤخر کرنے کی تائید کی آئندہ اجلاس کی تاریخ سے جوڈیشل کمیشن میمبرز کو جلد آگاہ کیا جائے گا تیریک انصاف نے پنجاب کے بعد افاقی حکومت کو بھی گرانے کا منصوبہ بنا لیا امران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ایمکیو ایم اور بی اے پی سے بارچیت کا ٹاسک سومتیا پرویس خطک جلد جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے اتحادیوں کو توڑ کر حکومت کو قومی اسملی تحلیل کرنے پر مجبور کیا جائے گا چیئرمن پیٹیا امران خان آلچ لاہور کا دورہ کریں گے پنجاب کابینہ کی تشکیل اور سپور سپیکر کے الیکشن کے معاملات دیکھیں گے مزیر خزانہ مفتہ اسمائیل کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس گندم درامت کرنے کے لیے سب سے کم بولی والے ٹینڈر کی منظوری گندم کی خریداری کے لیے روسی حکام کے ساتھ پاتچیت کی گئی تھی خات کے لیے متعلقہ وزارتوں کو گیز کی قیمت کا تائین کرنے کی ہدایت گاڑیوں موبائلز اور ہوم اپلائنسز کے علاوہ درامتی سامان سے پابندی ہٹا دی گئی پیٹرولی مسنوعات پر ڈیلرز مارجن بڑھا کر سات روپے تک کر دیا گیا سیاسی بے چینی اور موشی بے یقینی ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مزید تنزلی انٹر بینک میں ڈالر تین روپے بانوے پیسے مزید مہنگا نئی بلند ترین قیمت دو سو انتالیس روپے چورانوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے مہنگا دو سو چاوالیس روپے کا ہو گیا نئے حکومت آنے کے بعد ڈالر اچھاون روپے تک مہنگا ہو چکا سونہ قیمت میں ایک دن میں ساڑھے دس ہزار روپے فی تولہ اضافہ فی تولہ قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو روپے ہو گئے مہنگائی کے سطائے بجلی سارفین پر ایک اور بوچ نیپرا نے بجلی نو روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سارفین پر ایک ماہ میں ایک سو تینتیس ارب روپے کا بوچ پڑے گا کے الیکٹرک کو بھی بجلی گیارہ روپے انتالیس پیسے مہنگی کرنے کی اجازت اضافہ کہ منظوری جون کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے چین کے سفیر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات دو طرفہ تعلقات سی پیک منصوبوں اور دیگر امور پر بات چیت دوسری جانے وزیر خارجہ پلاول پھٹو کی شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے تاشکنگ آمد ہزبکستان میں بلاول پھٹو کی چینی ہم منصوب سے ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تباہت لائے خیال موسیقی موسیقی